مقبوزہ جمع کشمیر مقبوزہ جمع کشمیر کے اندر ماحولیات پر شدید منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں اور اب یہاں بھی کسی وقت سیادہ بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ تیس جون سے گیارہ اگست تک راہکو ہندو یاتری جنوبی کشمیر میں امرنات غار کی زیارت کا دورہ کرتے ہوئے حمالیہ کے نازک ماحول کو مسلسل خطرات سے دوچار کر رہے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ بہرتی قرآن ماحولیات کو درپیش ان خطرات کو مسلسل بزرانتاز کر رہے ہیں اور ہندو انتہا پسندی کے جنون کے تحت وہ اس مذہبی یاترہ کو بھی ایک طرح سے اسکری یاترہ میں بدل دیتے ہیں کہ اسی بہانے یہاں مزید ہزاروں فوجوں کو تائنات کیا جا رہا ہے اس طرح اتنے بڑی تعداد میں بھارت سے آئے ہوئے یاتری ایک طرح سے نصرف کشمیر کے ماحولیات کے لیے تباہی کا باعث بر رہے ہیں بلکہ یہاں کی مقامی باشدوں کے لیے کئی مسائب اور مشکلات بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ یاتریوں کے تحفظ کے نام پر جنوبی کشمیر میں شہریوں کو یاترہ کے دوران امناً اپنے گھروں تک محدود کیا جاتا ہے اور ان کے روزمرہ کے معاملات بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر کو دنیا بر میں سب سے بڑے فوجی جمع والے خطے میں شمار کیا جاتا ہے جہاں دس لاکھ سے زائد بھارتی فوجی تائنات ہیں ایسے میں لاکھوں یاتریوں کے آمد اور پھر سیکورٹی کے نام پر مزید فوجی دستوں کے تائناتی سے بھارت عملاً کشمیر یوام کو گندو کے نوک پر اپنی ہی سرزمین پر یرگمال بنائے رکھتا ہے مہرین اس مقبوضہ علاقے میں فوج کی اس بڑی تعداد کو بھی ماہولیات کے لیے ایک بڑی تباہی کرا دے رہے ہیں گندو یاتریوں کے بڑی تعداد سے مقبوضہ خطے کے پہاڑی علاقوں میں گلیشرز بھی مسلسل پہ کر رہے ہیں یہ تمام عوامل اس متنازختے کے ماہولیات کو متاثر کر رہے ہیں ادھر بھارت کے بڑے شہروں کے اندر بھی ماہولیاتی آلودگی تباہ کون سطح پر دیکھی جا سکتی ہے یہاں تک کہ راجدانی تہلی دنیا کا سب سے بڑا آلودہ دارل حکومت قرار دیا جاتا ہے اقوامی عالم کو ماہولیات کا عالم دن مناتے وقت مقبوضہ جمع کشمیر میں ماہولیات کے تحفظ کے لیے بھارت پر دبا اڑانا چاہیے کہ وہ یہاں گیاتریوں کی تعداد اور مدت کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج کی تعداد میں بھی یہاں کمی کرے تاکہ اس حمالیاتی علاقے کا جمالیاتی حسن برقرار رہے